بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن ناس اتکو ربکم اوہ لوگو درو اللہ توں بے شک قیامت دہ سلزلہ بہت وڈہ سلزلہ ہونا ہے جس دن تو ایک سے مارے حیبت دے ہر دودھ پلان والی ماجریے ہم بہا اور زات اوہن نو اتنا بھی نہیں سمجھ رہنا کہ اے اوہوے جنو میں دودھ پلائن دی رہ گئیاں اوہن نو سک کے پتر دی سنیاں بھی کوئی نہیں رہنی اور ہر ایک ہم لا آرت دا ہمال بھی گر جاونا ہے ویکسے تو میرا سونا محمد پاک سکارا لوگیں ملومونے کے نشہ پیتی ودن حالا کہ اونا نے نشہ کوئی نہیں پیتا ہویا اونا لیکن عذاب اللہ شدید لیکن اللہ دی پکڑ گھڑی سخت ہونی بازیو جاہ لوگیں میں یجادلو فی اللہ ہے میں یجادلو فی کلام ملہ ہے بازیو جاہ لوگیں جیڑے اللہ دی کلام تے اللہ دے قرآن دے نال جھگڑا کرنن ہوندے وڑے جاہلن بے غیر علمن انہاں دے کولو دلیل کوئی نہیں ہوندی کورے جاہل ہوندین ویتا بیو کل شیطان مرید مردود شیطان دے پچھے تا بھج بھج کے دوڑ کے ویندین مگر جے نہیں سمجھان دی تا انہاں ساڑی قرآن دی سمجھ نہیں ہیں کو سمجھے دے پہے ہو اللہ دے نزدیک سب دوڑا جاہلی ہو ہے جہنے پاس علم قرآن نہ ہوئے ایک دعا کتبہ لئی انہو من تولاؤ جیڑا قرآن کو نم پھر کے تے چلا گیا شیطان مردود دے پچھے فَأَنَّهُ يُزِلُّهُ اَسَوْنُوْ اِتھائِن دُنیا دُتْتِ گُمْرَا کردینے آئے جدہ آخرت دویلہ آمنا ہے یا حدیئے الٰذاب السعیر اَسَوْلُوْ نُتھکِ مَارْكِ جَلَامَنْوَالِ عَزَابْتِ تَرَسْتْنَا ہے اوہ لوگو اگر تا انو ہوئے دن کیامت دے دُتْبار زندہ ہوانے چِ شک تَسُنُوْ مَاِ اللَّهُ تَوْنُوْ دَلِيلٍ نَالُ ثَابِتْ كَرَيْنَا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابْ اَسَانْتَوَا نُو بَنَایَا ہے مِتِّي وِچُّو بَنَایَا ہے پھر اُس مِتِّي دا مادے نُو نُطفہ بَنَایَا ہے پھر مادہ نُطفہ نُو اَسَا ایک لوتھڑا بَنَایَا ہے پھر اَسَا اُس لوتھڑے دے مادے نُو بوٹی دی شکل بَنَای ہے اُس بوٹی دو تے بے کے مخلقاتن اصا نقشہ تیار کیتا ہے وَغَيْرِ مُخَلَّقَتِن سمجھو بوٹی تے نقشہ بیان کیتا ہے تے کچھ ای ہو جائیں یا بوٹیاں وی ہون دیاں جینا دو تے ساڑھا نقشہ کیا مطلب یعنی بازیں دو تے اصا نقشہ بڑھینے آئے بھی اسنو مکمل انسان بچہ بنا کے انو باہر لے تے کئی ہیں دے اجا لو تھڑے ہی بن دا تا اونا دا حمل اگر جان دا ہے نا تری اچھو تھے مہینے ہو دا پھر حمل گر گیا یعنی کئی ہیں نو بنا کے توڑ جڑے نے آجا دے کئی ہیں نو غادر آئے چھے ختم کھا دے لینو بیانا لکم تاکہ واضح ہو جائے توڑے سامنے کے بچی تے بچہ دے منا لا کاؤنے اللہ ہے وَنُقِرُّو فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَا اور اصا ٹھرا کے رکھ دیں آئیں جسنو چاہیے مہا دے ریم دے اندر ایک وقت مکرر تک پھر اصا انو نکال دیں آئیں بچے دی حالت دے اندر پھر اصا انو پوچے ہی نہیں آئیں سخت جوانی دی حد تک تے باز نا دوچیوں کہیں انو اصا مار لے تے کہیں انو اصا رزیل عمر تک جوائی رکھ دیں آئیں تاکہ جانا دے بعد پھر ہونو کچھ بھی نہیں جان دا یعنی پہلے ایک دور آئیں اتنا سمائیدار پر ہی پنچائے بڑا بلکہ سمجھو چیف جس تیس آئی اتنا سیان آئی ہون بڑھا جیسے لے ہویا ہے بڑھا پیاغ ہوندہ 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 آج اوزنو آپڑی میں سین جان اس عمر تے اصا لے آ رکھے سو سال تو بندہ ٹپے نا اس وقت انو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا یہ سنوا دین رزیل عمر وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً وَيْكْتُو زَمِین مُونَ خُشْكُوئی پَئی آئی ہسا او دو تے پانی بارش دہ وسائے احتزت جی پئیے وَرَبَتْ بھول پئیے وَأَمْبَتَتْ وَدِوِ چُبِی بُوگُ پَئی ہر ایک قسم دے تے وڑیاں رون کا لگیاں کھلو دیاں دیاں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقِّ اے ہی بے شک اللہ جڑا توڑا حق سجدہ مابود ہے اوہی ذات جس نے زندہ کرنا ہے مرتیانو بے شک وہ ذرہ ذرہ کہنات قدرت رکھن والا ہے اور بے شک قیامت آون والی ہے جس دی آمت دے اندر شک کوئی نہیں ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے اٹھاؤنا ہے مَنْ فِي الْقُبُورِ قَبْرْوَالِيَن تے قبر والے اندر بارے قرآن کے عادہ ہے مَا آنتَ بِمُسْمِعِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ قبر والے اندر تُو سُنا سکدہ نہیں نہیں سنا سکدہ کیوں نہیں سنا سکدہ کیونکہ وہ سون سکدے نہیں وہ سون نہیں سکدے تو سنا نہیں سکدہ لہٰذا انہاں مویا ہویا نو زندگی قدا ملسی یب آس من فِي الْقُبُورِ قبران ادھن پھٹسن جدن کیام مدہ کھڑکار آسن وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ حِلْمِتِ پیچھے پڑھے ہیں نا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِتِ وَيَتَّبِوْ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ یہ پیچھے پڑھے ہیں نا اور کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ اللَّهِ دے قرآن دیا ہے تنال جڑا جھگڑا کریں دا تے بِغَيْرِ عِلْمِن او دے قولو علمی کوئی نہیں دوا وَلَا هُو دَن او دے قولو کوئی دلیلِ وَحِي بھی کوئی نہیں وَلَا کِتَابِن تے نا ہی کوئی ساڑھی کتابان دی کوئی او دے قولو دلیلِ تے اجدی دلیل دیگر ساڑھیاں کتاب چمل سیتا او دی خاصیتِ ہے منیرن اے دی روشنوں نہیں ہے کہ او سچ شاک دی گن جائش کوئی نہیں او معلوم ہویا جہن دے قولو قرآن و سننت دی دلیل نہ ہووے ایس تو وڈہ جاہل ہور کوئی نہیں سمجھن دے پہو او پچھلی آیت اللہ نے فرمایا کہ جیڑا قرآن نو چھوڑ کے غور پاسے ویندہ یقینا یتبہو کل شیطان کوئی دے جا رہے ہے شیطان دی اتباع اتباع اللہ نے اس شیطان دی وضاعت کر دی دی ہے کہ شیطان ہوندہ ہی ہو ہے جہن دے پاس قرآن و سننت دے دلائل موجود سانیعت فیہی جدا قرآن دی دلیل دا نمبران دا اس وقت کروٹ بدلین دا پاسے مرین دا اب بازے بازے کہیں بندے نو کہیں دی گال چنگی نا لگ دی پہ یو بے نا تو اٹھی بھی نا پیا سکدہ ہوئے تو موڑ کر ہی سجیتے کہ دی گھبے پاسے مردے مرین دا یار کی میں چوک چھوٹے آئی تھوں اٹھیوا جیڑا بے تین بے حیاء آدمی قرآن و سننت نال مقابلہ کریں گا بغیر علم دے اس نے عادتیں جیتے قرآن پڑھیں گا پیوسی انو چین نالبانہ نصیب نہیں ہوں لیو زلہ عن سبیل اللہ تاکہ او گمراہ او دھکا ہے اللہ دے رستے تو لہو فی دنیا خیزیون او دے واسطے ہی ہو جائے لوگاں واسطے دنیا دی زنگی دے اندر بھی زلت رسوائی ہے تیسا دن کی احمد دیونو عذاب جلامن والے دا مزا چکھانے یہ اس وجہ توں کیونکہ جو کچھ غصد دوں حتھا نے کمایا ہے بے شک اللہ کریم اپنے بندے نال ظلم رتی بھر بھی نہیں کریں دا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِن اور بعضی ہو جائے لوگن سمجھو تری قسم لوگن دی آن دی پہ سمجھنے پہ ایک تک قسم ہوگی نا مومنین دی ہو تا نکھڑ گئے نا دو یہ آگئی کہ وہ نکھڑ کے خدا دے قرآن اور مقابلہ کرن والے شیطان آگا ہون اتری قسم آن دی پہ کو جی ایو جائے لوگن ہین تا وڑے مواحد مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ جیڑے عبادت تا کہیں دی کریں دین اللہ دی ہین وڑے مواحد مگر علا حرفین ایدہ مانا چیتا لو لکھو اے طرف من الدین دین دے بالکل کنارے تے کھلیں کھلو تے بالکل دین اسلام دے کنارے تے فَإِنْ أَصَابَهُوا خَئِر اگر اسے جماعت دے اندر انہم وڑے پیسے مل دے رویں اسے جماعت دے اندر او چنگیں بھلے رہ جامیں اتماعن نبی ولت او اس دین تے مطمئن سمجھو اتماعن نبی خیر دمانا ہوندہ ہے مال دولت اچھائی خوشی ساری چیزیں جیڑی ہر شہد اللہ خیر رکھئے اللہ اگر انہوں ساریاں دیتی رکھے اتماعن نبی اس جماعت دے اس مذہب دین دے کیا ہے مطمئن وَإِنْ اَصَابَتُ فِتْنَا تے اگر غصن کوئی ازمیش اللہ والو آجاوے تو کوئی تکلیف اللہ والو آجاوے اِنْ قَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ اِنْ قَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ جڑاگ دے ادھے قرآن در مو کی تی کھلوتا ہے تکلیف آئی استمو موڑ کے پچھاں اِنْ قَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ پچھاں ہٹ گیا ہے اِنْ قَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةَ شکر اللہ قرآن اپنی مردی نال نازل کیتا ہے تُسَتْ آکھو اب اِنْ آیتْ قَلِبُ لِهِ گھاڑ کے بیچ چا سکتی ہے دنیا اور آخرتیں جو اس کے اٹھاونا ہے خسار اَجَئِ تُسَا آکھو نہیں نہیں اے توڑی نہیں اے پیادی ہے کہ تُسا خدا دے دین تے مطمئن نہیں مطمئن تُسا ہی کوئی منافقت چھڑو ایک اللہ دے قرآن دے دین دتے قائم ہو جاؤ کنارے تے منافقت ترہ نہ کھلو بھا اِدْ دُو آگیا تھا اِدْ دے ٹھائی ویسا ہے یہ اِدْ دے آگیا تھا اِدْ دے ٹھائی ذَالِقَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينِ اے جڑے ہمیشہ ہمیشہ خسار چیراندہ یدو من دون اللہ اے اللہ توی لاغا اُس دیاں عبادتہ کریں دین جیندہ نقصان زیادہ ہے تِن نفع کوئی نہیں ذَالِقَ هُوَ الزَّالُ الْبَعِيدِ اے ای ہو جائیں دور دی گمرائی دی کھائی اچھ ڈٹھا پی آئے یدو لمن ذرہو اقرب من نفع تُسَغُسْءَ اللَّنُ سَدْ مَارُوْ جَيْدِ سَدْ مَارَنْ عَالَ نَفَزْيَدَا قْرِيبِ جَيْدِ سَدْ مَارَنْ عَالَ نَفَزْيَدَا قْرِيبِ لَبِعْسَ الْمَوْلَا وَلَبِعْسَ الْعَشِيرِ جِرَا اُدَا دَي دِين نُو چُڑِن دَي اُدَا یار بھی گندہ تِي اُدَا مَابُود بھی گندہ اُدَا رَفِيق بھی گندہ تِي اُدَا دُوس بھی گندہ بے شک اللہ تعالی داخل کرے سی ایمان دارانو جنانے عمل سونے کی تے جنات دیندہ تِي بے شک اللہ تعالی کریندہ جو چاندہ ہے مَنْ کَانَ يَزُنُّهَا لَيَنْسُرَو اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَا تِي جِرَئِ اِسُ چَاندہ ہے اللہ ساڑھی مدد نہیں کریندہ آخرہ تچوی نکرے سی دوہ دونو چاہی دائے ایک رسی لٹکا لوے آسمان دی طرف پھر اس رسی نکٹ چھوڑے فَلْيَنْزُرْحَلْيُزِبَنَّ قَيْدُهُمَا يَغِيزَ پھر ویتھے کے او دا غصہ ختم ہویا کے نہیں اوہ سمجھو ایک بندہ رسی لڑکا ایک ہوتا ہے تِي اونو آتا ہے بھے جلتی کر مَنو اے فٹی چاہ کے دے چاہ مَنو لکھ روپیہ دے چاہ مَنو موبیل لے کے دے چاہ نئیتا مَن تراک مرے نا ہوں تے ٹاننا تے مرتا اجیبے فاسی لیندن لوگ خودکوشیاں کریندن این کارو چاہ کے مَن این کارے چاہ اوہ دا بھائی بشاک دھائے ہونے تے تیرا ستر ٹکڑا ہو جا مَنو کوئی پرواہ مَنو کوئی نقصان نہیں بشاک خووے چھال چاہ مار بشاک آگے چاہ دھراک مار مَنو کے او جو اگر دھراک مرے سی تا نقصان اسے اپنے ہی کرنا ہے کیا اللہ دا کرنا ہے اللہ فرمائن دا ہے اے نا نو جو اینج میروں تے کاروڑے مشرقی نا نو مئی تے ایدے جو بات ذنہن ہے تا اینج کرن نا بے اے جی میں بندہ بندے نو کوئی دھمکی دیندہ ہے تو ادا چاہ یاد دروی خدا دی نا میرا پترہ نا چھال مارتے نا تو فاسی لائتے نا پھائلائت جی میں تو آگ سے ہونج کرے ساں ماں پہ ہوتا ہے آدم پہ دروی خدا دی اینج نہ کر مگر اللہ کریم فرمائن دا ساڑھے چیزیں کمزوری آلیاں تو انہوں جو اینج ہی توڑا غصہ دور ہوندہ ہے تو زفائے لگ کے ویکھ لاؤ تو ہی میری خدا یہ چھفا رکھ کوئی نہیں اسے طرح سے اپنی آیات نو واضح کر دیتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی رہنو بھائی فرمائن دا ہے جس نو چاند ہے جڑے ایمان دارن اور یا یہودین یا سابعین بے دینین اور یا نصارین یا مجوسین اگد پجاری انہوں سارے ہیں نو ترکے ہوئے کون جنو اللذین اشرکو انہوں سارے ہیں کافر ہیں جو ترکے ہوئے یا روی کھانڑا لے سوڑے بوترے بے شک اللہ تعالی فیصلہ کرے سینا دے درمیان دن کیامت دے بے شک اللہ تعالی ذرہ ذرہ کہنات نو وکھنوالا ہے کیا نہیں وکھے توں بے شک اللہ تعالی دا سجدہ کرے اندھائے جو کچھ زمین و آسمان دے اندھرے سورج بھی چان بھی ستارے بھی ستارے اور پہاڑ بھی درخت بھی تے ساری دے ساری مخلوقات و کسیر من الناس تے لوگان دے بھی چوبی کسرت نالوگ میں اللہ نو سجدہ کرنگا لین اور کسرت تعداد دے اندھر ہی ہو جائے ہیں جنہ دو تے اللہ دے عذاب در تھپا اللہ کیا ہے جس نو اللہ کریں زلیل چکرے اس نو عزت دے من والا جمعی کوئی نہیں سمجھے دے پھئے ہو جنانو اللہ زلیل کرے فما لہو من مکرم انانو عزت دے من والا کوئی نہیں ان اللہ یفعل ما یشا بے شک اللہ تعالیٰ کر کزر دے جو چہندہ ہے اپنی حکمت دے مطابق حازانے خسمانے اے دو ٹولین مومن تے کافر دے اختسمو فی ربین اے دویں اپنے رفدی توہید مطالق جگڑ دین مومن توہید بیان کریں دین تے مشرک جگڑ دین فاللزین کا فروقت لاؤم سیاب من نات انہ کافران واسطے ساؤنا دے واسطے کپڑے سی رکھیں جی میں فروق کی سیندہ ہے اے دے سی رکھیں مگر جہنم دے کپڑے سی کے رکھیں یو سب من فوق رو سے ملحمیم والا ساؤنا دے سران دو تو کھول دو یا پانی سٹنا ہے یوس ارو بھی ہی ما فی بھتو نیم گل گل کے نکلنا ہے انہ دے پیٹاں دے بھی چونا دیاں آندران والجلود تے انہ دے چمڑا بھی گل گل کے ڈاندہ پہ آنا ہے اے دو اینا نو پانی سٹکے تے انہ دے چمڑا پہ آگل دا آنا ہے آندران پہ یاں گل گل کے نکل دیاں آنا ہے اتوئے روے لگ سین والا ہم مقامی ومن حدید اللہ دے فرشتے انہا نو لوے دے ہتھوڑے تھکے سین کل ما آرادو جدوں کدی ہو کوش کرے سین کیا سائس عذاب چون نکل بنائیں والا اللہ دے فرشتے پھد کے چاکے ادھے سٹے سین تے اکسن آج مزا چکو یارویں کھاندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ اِنْ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَاتِ وَحَنْ لَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَّابِ وَمِنْ ذَهْمِ وَلُوْوْا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِي چونکہ پچھلی چند آیات دے اندر اللہ تعالیٰ نے مجرمین دی سزادہ ذکر فرمایا اس آیت مقدسہ دے اندر بشارت للمؤمنی مسلمان لوگانو اللہ جنت دی بشارت دے بے شک اللہ تعالیٰ عامالِ صالحہ اور پخت ایمان رکھن والے لوگانو داخل کرے سی ایسی جنت دے اندر جس دے تلو وہندیاں پہیاں ہو سے نہران پھر اللہ کریم انانو سونے دے کنگن پہنا دے سی وَلُبْلُعَنْ موتیاں دے تاج اللہ پہ وانے سے اور انانو لباس ہونے رشم وَهُدُوْدِ الَتْطَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ اللہ نے چونکہ انانو دنیا دے اندر پاک کلمے دی طرف چلایا ہے الَتْطَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوْا الْقَوْلِ وَهُدُوْا الْقَوْلِ وَهُدُوْا الْقَوْلِ وَهُدُوْا الْقَوْلِ اللہ محمد الرسول اللہ تو اسلام اے ہے کہ جیڑا اس نے پڑھے ہے اس دے مطابق اس نے عمل کر کے دکھا ہے جنہ لوگا نے کفر کیتا یعنی نا پاک کلمے نو منیئے اور نہ ہی اس دے مطابق کوئی عمل کیتا ہے تو کافروں انہ نے کفر کیتا ہے تو ایو جائے لوگ چلو بزات خود تو انہ نے کفر کیتا ہے مگر نال ظلم بالے ظلم ہے کہ یسدون عن سبیل اللہ جیڑے لوگ اس کلمے طیبات چلن والے ہیں انہ غستے رکاوردہ سبب بھی بڑھے انہ منہ بھی کر دیں چھوڑو اس مذہب والمسجد الحرام اور مسجد حرام تو انہ منہ کر دیں یہ چونکہ یہ خسائلِ بدحان مشرقینِ مکہ دیں مگر اللہ کریم نے انہاں دا مقصوص قرائش مشرقینِ مکہ دا نا لے کے ذکر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ہے جو بھی کفر کر دا ہے اور اللہ دے سبیل تیو رکاوٹ تا سبب بھی بڑھے دا ہے اور بیت اللہ مسجد حرام دی طرح بھی آمن والے لوگاں غستے رکاوٹ بڑھے دا ہے اللہ ذی جعلناہو لنناس حالانکہ اسا ہو جڑا مسجدِ حرام ہے تمام لوگاں غستے بڑھایا ہے چاہے کوئی اتھون دا راڑا لے یا چاہے کوئی بارو آمن والا مسافر ہے کہ جڑا آدمی چاند ہے کہ اس دے اندر کسے قسم دی گمراہی علامہ دی کوشش کرے تا پھر ای ہو جائے لوگاں وہ سا دردناگ عذاب دا مزہ چکھاو اور اسنو اسنو امنے حالات ہیں جڑا ساڑھے حالات چل رہے ہیں ساڑھا ماحول معاشرہ یا مذہبی تنافر جو ساڑھے ملک دے اندر چل رہے ہیں تو کئی لوگ ہیں یسدون عن سبیل اللہ دا بھی مصداق ہیں کئی لوگ یہ ہیں بے بیت اللہ تو روکن والے بھی ہیں کو آدم بے تسان اگر بیت اللہ دا حاج کرے سو تو حیق حاج دے سوا رائی وینڈے چاہ سو تو لکھا حاج دے سوا تو رکاوٹ بنے ہر بندے سوچنا ہے وہ ادھے تحقی ملنی ہے ادھے لکھ کے انہا لے لے سارے یعنی یہ مسجد حرام دی رکاوٹ دے اسباب تو کئی اکسن بے تسا جرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ سو مدارس جرہ سو اسلام نو تسا کلوز کر کے رکھے ہو ساڑھے نال چل سو تا اسلام دا بڑا پھیلاو ہو سی مگر جدہ اسلام دا نمبر آمن ہے کیونکہ اسلام دا مبلغ اور معیق تے مصدق بانکے تو اللہ دا قرآن ہی آیا ہے نا کوئی توڑھے کل پچھے بے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے جو تو مذہب اسلام قبول کیتا ہے اس دی دلیل وجہ کیا ہے تو بھئے یہ کلمہ کیوں پڑھے توڑھے کل کے جواب تو ساڑھے کلو ایو جواب ہے نا بے ایسا کلمہ اس وجہ تو پڑھے آیا کہ اس کلمہ کا مبلغ معیق اللہ صاحب قرآن پاک دیتا ساڑھے کلو ساڑھے مذہب اسلام دی صاحب تو بڑی دلیل کیا ہے قرآن پاک دیتا اگر قرآن پاک دنیتے نہ ہوندہ تو آج مذہب اسلام بھی نہ ہو تو جدہ مذہب اسلام دی تبیین و تبلیغ دا معاملہ آوے تو لوگ آدم چھوڑو چھوڑو ایسا رو ایسا روالتہ توڑ پیدا ہوندہ ہے لوگ جوڑے ان لڑائیتے اتراندھیں اختلاف پیدا ہو جاندے تو یسو دونان سبیل اللہ ہویا کے نہ ہویا رکاوٹ بنے اللہ دے دین تو اس ساڑھے کھا ایسر مکہ دی حد تک مادود نہ ہن بلکہ اس تو زیادہ کفر و الہاد اس وقت بھی موجود ہے تو اسے واسطے اللہ نے قرآن نو عالم گیری ہدایت دا خزانہ بڑھایا کیوں؟ کہ بندوں نے اگر آکے کہ میاں قرآن آیا عربی جے اترے مکہ دا مدینہ جے دے ساڑھی سمجھتو بالا تارے تو ایدہ مقصد ہے اسی پہ قرآن اوڑا ہی رانا چاہیدہ ایدہ پاکستانی زمیر تو اللہ ہے ملکہ کہ کہ ہدل لنناس و بینات من الہدا والفرقات اسے ساری کائنات وستہ ہدایت دا خزانہ قرآن کلام اللہ وَعِذْ بَوْوَعَنَا لِعِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ جَدْعَسَا نشان دے ہی فرمائی ابراہیم علیہ السلام و سلام بیت اللہ دی کیونکہ وہ دا نشان چونکہ رکے آریا مٹ گیا وہ دا نشان اے ہائی کے جتھے بیت اللہ تعمیر ہویا ہے اللہ نے سطح زمین تو بیت اللہ والی جگہ نو تھوڑا یہ اتہا اپار کے رکھے ہویا ہے جیوہم مثلاً اے سطح ہموار بھئی اے درمیان ایک تھوڑی جی جگہ اپری ہوئے انمایاں نظر آن دیئے بیوہ فلانی جا اپری بی تو جیتھے بیت اللہ تعمیر ہونا ہائی اللہ نے زمین تی سطح تو تھوڑا یہ اپار کے رکھے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام دسایا اللہ نے بی اے جگہ ہے ساڑی بیت اللہ مگر نال فرمایا لا تشرک بی شیع ساڑے گھر بیت اللہ دے اندر اسے کی سمدہ شرک نہیں کرنا وطحر بیتی لطائفی اور میرے گھر پاک صاف سترہ رکھو تواف کرنے والے عبادت کرنے والے لوگاورس قیام کرنے والے رکو سجود کرنے والے انہ واسطے ساڑے گھر نو ہمیشہ متاہر رکھو وَعَزِّن فِي النَّاسِ یا دور دراز اللہ کہتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ بِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ اپنے منفیت چیزاں لے آویں اور اللہ دا نا ذکر کرن چند دینہ دے اللہ دا نا ذکر انہ دوتے بھی کرن جڑے جانور اصاونا نو دیتے اے قربانی دے جانور مناسے کے حاج دے ویچ قربانی دا ہونا بھی شرط ہے نا قربانی دا کرنا بھی شرط ہے فَقُلُوا مِنْهَا اجڑا قربانی دا جانور تُسا زیبہ کر دیو اس لیچو آ بھی کھاؤ اور مستحب بھی کہ تُسا تنگ دست محتاج فقیر نادار آدمی نو دیو مستحب بھی فرض نہیں سمجھے دے پہو سنت بھی نہیں ہاں البتہ کیا ہے مستحب بھی اگر کوئی دے دے وے ٹھیک ہے اگر اپنے قربانی دے جانورے چوک کسے نو نہیں دے دا تا بھی کوئی حرج نہیں کمینی ترہیسے کریں گے کمینی ترہیسے دیکھ بھی ہے استحباب بھی مستحب بھی اگر ترہیسے جا کرے دے پہویں ساتھ ہی سجے کرے دے پہویں ہکو ہی سجا مستحب بھی اگر کسے نو دیندہ ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں دیندہ تو شرعان کسے کی سمدہ ہو تو جورم نہیں لگا سممی یقزو تفاسہ ہوں پھر وہ اپنی میل کچھل اتارے اور اپنے ارکان حج مکمل کریں مزورہ ہن تو مراد نظر نہیں ارکان حج وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور ساڑے اس پرونے گھر دا بیت اللہ دا تواف کریں ایتا ہوگیا مسئلہ اتھے ذالک وَمَن يُعَزِّم حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ اِنْدَ رَبِّهِ جیڑا اللہ دے حُرمات دی تعظیم کریں دا ہے او دے واسطے بہت بہتر ہے اور اس نے رب دے ہاں بھی ایک کام کرنا بہت بہتر ہے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامِ اور حلال کر دی تن توڑے واسطے اللہ نے او حلال جانور مگر او یُتْلَى عَلَئِكُم جینا دی اللہ دے متعلق میں اللہ نے حکم فرمایا سمجھے گے پھر او جانور جینا دے حلال ہو مردہ میں اللہ نے حکم فرمایا فَاجِتَنِبُ الْرِجِسَ مِنَ الْأَوْسَانِ بچوں غلازت اس غلازت تو جلی غیر اللہ دے نا تے جتی جانے وَاجِتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ غیر اللہ دی نظرہ نیازہ آئے چونکہ دیرہ چھوٹے ہیں تو ایسے چھوٹ والیاں چیزیں تو بھی محفوظ رہو یقصو بڑھ کے رہو صرف اللہ دے او نفع علی اللہ مکمل دے مکمل ہے کہ اللہ دے بانکے رہو مشرق نہ بڑھ تے جیس نے شرک کیتا اللہ دی وحدانیت نال اللہ دے احکامات نال تو ان سمجھو کہ او آسمان تو تلے ڈھٹھا ہے تے اجا اکتھے جو دا ہائی تے اسنوں گر جانے نوچ نوچ کے کھا لے ہیں کچھ جڑا پرندیا کولو بچ گیا ہے تاسا حسنون ہوا اتھے ون کے سٹے دور بھی جگہ تے جتے او دا نامن شانی میں ظالم ایتہ ہو گئی سزا مشرق ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اور جڑا اللہ دے شعائر دی عزت کر رہا ہے تا انجھے سمجھو اس دے دل لج میں خدا دا تقوی پوجود ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ عَدَرٍ مُسَمَّنِ مُتوِجھ بہت بڑے مُنَافِحٍ ایک وقت مقرر تک سُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ بَيْتِ الْعَتِيقِ یعنی اللہ قریب نے چونکہ پچھے تذکرہ فرمایا نا اُنہ جانوران دا جینہ جانورانو قربان کرنا ہے قربانی واسطے تو اُنہ دا اللہ قریب اشارہ فرما رہا ہے کہ اُو توانے واسطے بڑے نفع ماد بھی ہیں تُسا سواریاں بھی کر دیو اُنہ دیا اُنہ وی لہا کے اور چیزہ بھی استعمال کرنے دیو مگر جدہ اُنہ جانورانو تُسا قربانی واسطے مختص کر دیو پھر اُنہ دی اُن لہاں دی اجازت نہیں ہے پھر اُو توانے سواری کرن دی اجازت نہیں ہے الہ اجلِ مُسَمَّن وقت مقرر تک یعنی جدہ اُسنو تُسا مقرر کر دیتا ہے کہ اے بھئی بکری جی لیے اے میں قربانی تکر دی تو پھر اُس بکری کو لوں تُسا اُنہ لہا کے کسے کام میں چلا سک دے نہیں کیونکہ اُنہ ساری دی ساری کہیں ناناتے ہو چکی اللہ دی ناناتے ہو چکی وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَا اور ہر ایک جماعت واسطے ایسا ایک نہج بنائیے قربانی دی جگہ تاکہ تُسا اُتھے وانکے اللہ دنا لے کے تے زبا کرو اور اُنہ دو تے جلے جانور ہن مِن بَهِمَتِ الْأَنْعَامِ جانورا نو جاکے اللہ دنا لے کے اُنہ نو زبا کرو فَإِلَا حُکُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدْ تَوَنَا مَعْبُودِ حِق کی مَعْبُودِ لِيهَذَا فَلَهُوْ اَسْلِحِ تو اسے حِق الٰہ دی فرما برداری کرو تو ای ہو جائے آجزی کرنے والے جنہاں دے سامنے اللہ دے ذکر کیتا جائے انہاں دے دل ڈر جائیں اور سبر کریں ہر ایک آوان والی مصیبتیں نماز قیم رکھیں اور اللہ دے دیتے ہوئے چو خرچ کریں تو انہاں نو کہ کر بشر انہاں نو جنت دی بشا رہتے خوش خبری وَالْبُودْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْر اور اجڑے اونٹوں من گائیں اس سارے دے سارے چونکہ انہاں نو جنت دا تسا مقرر کر دین دے ہو قربانی باستے تو اے بھی ایک اللہ دے شاعر ہے اور توڑے باستے انہاں چیزان دے اندر تینی دنیا بھی بڑی پھلائی ہے تو جنت اٹھانو تسا سبا کرنا ہوئے نا قربانی والے دن اتا انہاں نو قطارج کھلار کے سبا کیتا علیہا سواف صفحہ دی شکا لے ترتیب نال کھلاریا کرو تو ترتیب نال اللہ دا نا پڑ کے تکبیر پڑ کے تینہ نو سبا کیتا ترتیب نال کھلارا دا مقصد اے بھی ایک صرف عظمتِ الٰہیہ زہر کرنا اے جدل لینہ دیا لینہ لگیا کھلو تیوسن کفار وے کہ حیران اس رہے بلے بلے مسلمانہ دا بھئی اسلام نال بڑا جذبہ ہے بڑی محبت ہے کہ دیکھو اتنا مال جڑا ہے اللہ دے رستے اتے قربان کر رہے خرچ کر رہے صرف عظمتِ اسلام دی خاطر ورنہ اٹھنو اگر اکیلے جا کے فردن جا کے زبا کرو تو بھی زبا تو ہو جا رہا مگر انہوں لینہ نال کھلان کرے سو کتارہ در کتارہ جو کھلوتیوں اسے انتظر آپ اندازہ لگاؤ اس حاجد موقع اتنے لکھان لوگ مسلمان جاندے تو مسلمان اگر حقق بھی اٹھ لے کے یا گاؤں لے کے زبا کریندہ ہے تو لکھان دی تعداد اس حفظ بڑیاں کھلوتی ہے ایک واری غیر مسلم دی اکھان کھلنیاں کے نہیں کھلنی اللہ دے دین دی عظمت اجاگر ہونی ہے کے نہیں ہونی اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا لینہ در لینہ کھڑیاں کر کے تو پھر ترتیب اللہ دنا لے کے انہوں زبا کرو فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا جَدْاوْا اپنے کروڑ دِبَلْ گِرْ جَوَئِن زبا ہو جاوئِن فَقُلُوا مِنْهَا کھاؤ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَوَا وَالْمُعْتَرَ اسنوی کھلاؤ جڑا مَنگدہ نَي ہے غریب مگر کسے دے کول سوال نہیں وَالْمُعْتَر تِي بے قرار نو بھی کھباؤ بے قرار ہوئے ہوندن جنن وہ گوشت کھاوان دا وَلَا جَسْكَا اپنے گھر قربانی دے جانور زیبائی ہوئے تاوی پنن تُران دے نہیں مگر چونکہ تذکرہ ہوندہ پے اللہ دے اکامات شائر اللہ دا تو یقیناً اس دے کھاوان دے مستحق بھی کوئی حسن جڑے شائر اللہ دی تعظیم کرن والے ہوئے جڑے اللہ دے اکامات نو منن والے ہوئے جنہاں نے اکامات الہیہ دی تعظیم نہیں کیتی تو چونکہ قربانی دا جانور بھی تو اللہ دی تعظیم کرن دا ایک حصہ عملی طور دے تو جڑے ہوئے نو خود خدا دے گستاف انہاں نو اللہ دی اکامات دے چونکہ عظیمات شائر اللہ دے چونکہ حصہ دے مدی ضرورت نہیں ہے جڑا اے مشرق اس مشرق لکھتے خدا دے نا دے قربانی دا جانور زبا کی تو دے مدی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ مولانا اشرف اللہ تھانوی تے دوسرے تیزے انہاں نے اے لکھے ہے تعلیف قلوب دے خاتر تعلیف قلوب یعنی مسلمان آدمی ایک مشرق نو غیر مسلم نو گوشت دے دینا ہے تاکہ ہو سکتا ہے اس دل جڑے اسلام مالک پاس سے راغب ہو مگر اے جلے بدے ہوں دے نا ساڑھے قولوں اے تعلیف قلوب دے مستحق نہیں ہوں دے یہ تا ختم اللہ اللہ قلوب ہم دے مسداق ہوتے ہیں انہاں نے بوٹی دے یہ نا تو بھی انہاں نے اسلام قبول کو نہیں کرنا ہوں دے اے انہاں دا ایک پیشہ ہوتا ہے یہ فطرت تو مجبور ہوتے ہیں خیر کَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُو اسی طرح سارے دے ساری توڑے وستی اصائے مقرر فرمائے ہیں تاکہ تسا اللہ دیا نمتہ دا شکر ادا کر اللہ کریم کے سامنے تسا جانور زبا کر دے ہو تا اللہ توڑے گوشت دی خون دی ضرورت نہیں اللہ اصل دے اندر چاندائے لَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ اللہ کریم چاندائے کہ توڑے دلہ دے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے کَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ اس طرح سا مسخر کیتا مقرر کیتا توڑے وستی تاکہ تسا اللہ دی کبری آئی بیان کرو اس دے جس رست دوتے اللہ نے توڑی رہنمائی فرمائی بشیر المحسنین ہم الموحدین ابن عباس اس دا نامانہ کر دیں ہم الموحدین یہ جائے موحدین بشارہ دے دی بے شک اللہ تعالی دفاع کر دا ہے ایمان دارا دا بے شک اللہ تعالی مشرق خائن ناشکرے دن پسند نہیں کر دا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُونَ جنہا نتے ظلم کیتا جاندہ ہے کافر مشرق انہان دن آل لڑائی کریں دے اللہ کریم نے اجازت دے دیتی انہان دن آل ہون جہاد کرن دا اور بے شک اللہ تعالی اپنی نصرت دیمتے البتہ قادے ہیں اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ انہا دے حق دے اندر جہاد کرنا ہون میں اللہ نے حکم دیتا ہے جنہانو انہان دے کھرائی چون نکالیا گیا بغیر کسے دلیل دے اِلَّا اَنْ يَقُولُوا انہا دا ایمان دارا دا قصور کیا ہے وہ صرف یہ کو جاتے ہیں ربون اللہ ہمارا رب کون ہے اللہ ہے وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْذَهُمْ بِبَعْذٍ اگر اسا میں اللہ ایک دوسرے تو تو انہوں باز نہ رکھ دا دفاع نہ کریں دا تو ساتھ پھر سوامع و بیعن و صلواتن تو ساتھ مدر سے گرادے ملے ہن مابد خانے گرادے ملے ہن مساجدہ گرادے ملے ہن جنا دے اندر اللہ دا قصرت نال ذکر کی تجان ہے وَلَا يَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ جرا اللہ دے دین دی نسرت کرے سی میں اللہ اس دی نسرت کرنی ہے اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ بے شک اللہ تعالیٰ البتہ قوت زبردست غالب قوت والا ہے اللَّذِينَ اِمَّكَنَّاهُمْ فِي الْعَرْضِ او لوگ جنہاں اصا ٹھکانہ دیتا ہے زمین تے ملک دے اندر اور انہاں نے اپنی اصلاح کر دیونا نماز مقایم رکھے ہیں زکاة ادا کیتی اور لوگانو بھی حکم اچھائی حق کر دے ہیں اور بے حیائی تے شرک کولو لوگانو منع کر دیں یہ ہو جائے لوگانو دا انجام سب دا سب اللہ دے ہاں ہیں چونکہ پچھے تذکرہ ہوئے نا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُوهُ جیڑا اللہ دے دین دی نصرت کرے زی اللہ اس دی نصرت کرے تو دین دی نصرت کرنا او دے آقامات اگو اللہ نے بیان فرما وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ صالح علیہ الصلاة والسلام کی قوم سمود نے ان کو جھٹلایا عبراہیم علیہ الصلاة والسلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا وَقَوْمُ الْلُوتِنْ اور قَوْمِ الْلُوتِنْ بھی پیغمبر کو جھٹلایا وَأَصْحَابُ مَدِيَنْ شُعِبْ علیہ الصلاة والسلام کو بھی جھٹلایا گیا وَقُذِّبَ مُوسَى اور اسے طرح جھٹلایا گیا موسا رہی الصلاة والسلام بھی فَأَمْ لَيْتُ لِلْكَافِرِينَ سُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر اَصَا قَافَرَنُ مُحْلَتْ دِتِي پھر اَصَا اُنَا نُوْ اِنْ جِدَا پَكْرِيَا وَلْوِيخْ میرا پیغمبر ساڑھے انکار کرنے والے لوگان دی سزا کیسی دی فَكَئِ فَكَالَ نَقِيرَ نَقِيرُ زمانہ ہوندھا ہے انکار انکار کرنے والے مُنْكِر دمانہ کیوندھا ہے منکر زمانہ انکار کرنے والے لوگانں نَقِيرُ زمانہ مفروض ہے مرنب Huay前 تبال آگیا مُنْكِر تِن آد مُنْكِر مُنْكِر ذا ہی وہ مانا ہوندھا ہے تَكِير ذا لی مُنْكِيرُ زمانہ کتنیا بستیاں اصا حلاق کیتیاں کیوں کیتیاں انہاں دا جرم کیا ہے وَحِيَ ظَالِمَتُن اے اَهْلُهَا مُشْرِقُون اس بستی دوے جرانا لکاؤنا مشرکاں فَحِيَ خَوِيَتُن عَلَى عُرُوشِهَا تَعَسَوْنَا دیاں چھتاں تلے تَعَسَوْنَا دیاں تَعَسَوْنَا دیاں وَبِعِرِمْ مُعَتَّلَاتِن تَعَسَوْنَا دیاں او جرے کالنو یہ خو وڑے وسطے پاہ ہوندیاں تیمیں اجرے تے برباد ہوئے پاہ وَقَسَرِمْ مَشِیدٍ بڑے بڑے محل چونہ گاچ مشید بڑے محلات ایسے جرے دورو چمکدے کھلوتے ہوندیاں پٹیلہ لگی ہوندیاں چمکنیاں کیا نہیں دیکھے انہیں چل پھر کے اصل اج میرا سونا محمد لہن قلوب یاقلون بہا انہا دا دل ہی نہیں جڑا سمجھنا لاؤ کافر دا دل مڈو سمجھنا لے پاسے آن دا ہی نہیں او آذانو يسمعون بہا انہا دے کان سونن والے ہیں نہیں نہیں اس تو مراد کیا ہے انہا دے کان سوننا لینے دورے نہ دنیا دی ہر بات سنسے مگر انہا نو نا سننا اگر گوارہ ہے تو صرف اللہ دا قرآن نہیں سننا چاہتے دین دیگل سننا گوارہ نہیں کرے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْسَارِ وَلَاكِنْ اَبْسَارِ وَلَاكِنْ لَا لَمْبَا وَلَاكِنْ من قریت ام لیت لها وحی ظالمت کتنیا بستیاں ہیں کہ اصا انا نو محلت دھیل دیتی حالانکہ او مشرکاں ثم اخذتوها پھر اصا انا نو انج دا پکڑیاں ہیں کہ انا دا نام نشان مٹا دیتا وَإِلَيَيَ الْمَسِيرِ تِس ساڑھی طرف ساری دنیا نے آنے فرما دیجئے او لوگو نہیں سوا اس دے کہ میں تصرف تونوں اللہ والنوں ڈرامن والا بڑھ کے آیاں تے جنا لوگا نے ایمان لیاں دا عمل سونے کی تے انہا بستے تے اللہ کریم نے مغفرت تے جنت دے اندر عزت والا کھانا تیار کر کے رکھے ہوئے تے او لوگ جڑی میں اللہ دے قرآن دیاں ایتنو کمزور کرن دی کوشی کرن دین اے او لوگ ان کے اصحاب الجحیم تے سارے دے سارے جہنم دے اندر جاونا ہے انہاں سمجھائی دے جڑی اللہ دے قرآن دیاں ایتنو کمزور کرن دی سائی ساؤ سائی کوشش محنت کر دے انہاں لوگا دا ٹھکانا کتے ہونا ہے جہنم جدہ ہے کہ قرآن پاک نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے قرآن دا حکم آگیا ہے پھر اگر کوئی آدمی کسے دا قول لے آن دا ہے کسے دا کوئی فتوہ لے آن دا ہے کسے دی کوئی روایت لے کے آن دا ہے تو او دا مقصد ایئے نبی اسنو کمزور کیتا جائے او ایئی مقصد ہے نا تائن ہے او دے مقابلے جے لے آن دا ہے اگر اسنو محکم تسلیم کرے تو انہوں کسے اور کتاب دے مطالعہ کرن دی ضرورت ہی نہیں ہے اگر اسنو مقابلے دے اندر کسے دا قول یا فتوہ یا قابرین دے ملفوزات لے کے آن دا ہے تو اصل دی کوشی کیا ہے کہ اس آیت نو کے کیتا جائے کمزور کیتا جائے تے خدا دے قرآن دی کسے آیت نو بھی کمزور کرن دی کوشی کرنے والا اصحاب الجہین وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ تیرے تو پہلے کوئی نبی آئے یا رسول آئے اللہ اِزَا تَمَنَّا اَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ جدہ بھی اس نے تلاوت کی تی شیطان نے اگون اپنی طرفوں ساڑھے حکم دے اندر ملاوت کرن دی کوشش کی تی کوشش کی تی تو سمجھے دے پہو ساڑھے پیغمبر دی پڑھائی دے اندر شیطان نے ملاوت کرن دی کی تی ملاوت کی تی نہیں ملاوت کرن دی کوشش کی تی سمجھے دے پہو مفسرین نے اس حد تک لکھیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھ دے ہن قرآن پاک دیا سورت وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا اگو شیطان نے نبی دے موحجو کڑھا چھوڑیا مَا غُرَانِ قَلْ عُلَا مَا غُرَانِ قَلْ عُلَا کون اے جڑے شیطان موحجو کڑھایا ہے تو پھر نبی علیہ السلام دی زبان محفوظ ہوئی پتہ نہیں وہ ساڑھے جڑے پچھے اقابر گزرین اکو لکیر دے فقیران یاکو روایہ دے بت تھے وہاں دماغ بڑا خراب ہوتا ہے انہاں تھا مطلب بھئی تو جو ایک گل لکھ رہے ہیں بھئی نبی پاک سورت پڑھ رہے ہیں مگر شیطان نے بھلوا کے محمد دے موحجو کڑھا چھوڑیا مَا غُرَانِ قَلْ عُلَا ایک جملہ ہی انہاں نکل کر چھوڑیا ہے بھئی نبی دے موحجو یہ لفظ اے نکلے تو پھر دستو اگر ایک جملہ ہی نبی دی زبان جو قرآن دے خلاف نکلے ہویا ثابت ہو جائے جڑا جملہ شیطان نے کڑھایا ہوئے تو قرآن محفوظ ہو سکتا ہے ہاں ایک اگر کڑھا سکتا ہے تو وہ تشیئے ٹھیک ہیں یہ اصل قرآن قرآن نہیں ہے تو شک تو پیدا ہو گیا نا قرآن پھر جو لوگ قرآن اللہ کی کتاب نہیں مندے تو پھر وہ بھی اپنی جگہ تھیک ہیں دیکھیں اتھے صورت نجم دے در بلابت ہو سکتی ہے تو پتنے اور بھی کتنی ہیں صورت بلابتا ہوسے اسے واسطے روافز دا کید دا اے ہے کہ اے قرآن ہے ہی نہیں اے قرآن اصل اچ عمر دے ابو بکر دا لکھے ہوئے تو جو اٹھا کے دے کوئی نا دی کتابا وہ ہک ہک آیت تے انہا دا اترا وہاں دا اے وی نہیں اے وی نہیں اے وی نہیں اے وی نہیں اے آیت اصل اچ اے نیائی اے آیت اصل اچ اے نیائی مگر انا دو ورحال کے تے وی چوکاڑ چھوڑی جدہ نبی دی زبان مبارک بھی شیطان دے حملے تو محفوظ نہیں رہن دی جدہ سوہ سانو محفوظ دی لبزی کی تھو اس واسطے اللہ کریم نے فرما دیتا ہے بے شیطان کوشش کر دائے مگر اس دی کوشش اللہ کامی آ رہا ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ اور اللہ کریم مٹا دن دا ہے جو شیطان ڈالا لی کوشش کر دا ہے ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ پھر اللہ کریم اپنی آیات رو مضبوط رکھ دا ہے اللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جانانو والا کے حکمت والا ہے لیا جعل ما یُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَزُونَ تاکہ جڑا شیطان وسل سے پاور دی کوشش کر دا ہے اے ایساں انہا لوگوں وستے فِتْنَةِ ازمیش بڑھا دینے آئیں جنہا دے دل دے اندر لوگ والا مرضے جنہا نساڑے قرآن دیتے پر بول نہیں وَلْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ اور انہا وستے بھی ازمیش بڑھا دینے آئیں جنہا دے دل شرکتے کفر نال سیاو جکین اور بے شک ظالم لوگ وَدِ دُور دی بدبخت دیکھائی جڑھتھے پین وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ تاکہ سمجھ جائن اہلِ علم لوگ بے شک او تیرے رب والوحاق فَيُؤْمِنُوا بِهِمْ اور یقین رکھیں دلو ہو کی اس نال فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور انہا دے دل ہر وقت آجزی چھ رہ جاویں بے شک اللہ کریم رہنمائی ایمان دارانگی کریں دے سرات مستقیم دی طرف ہمیشہ جڑے کافر لوگیں کو اس سے چھ شک چھ رہ گئیں دیں یہاں تک کہ آگئی انہا دے اتے قیامت اچانک یا آجائے انہا دتے عذاب انجد عذاب جس دیمی سال اج تک نہیں گزری اللہ کریم نے فرمان ہے آج باد شاید حکومت تحک اللہ دیے آج میدان قیامت دے فیصلہ کرے سی توڑے درمیان اوہ لوگ جڑے ایمان داریں عمل سونے کریں دیں اللہ نے انہاں نوڑیاں سونیاں نمتا والے جنات دے اندر داخل کرنا ہے اوہ لوگ جنہاں نے کفر کیتا ہے ساڑیاں ایتاں جھٹلایا ہے یہ جائے لوگاں وستے زلت والا عذاب تیار کر کے رکھے ہویا ہے تے اوہ لوگ جنہاں نے اللہ دے دین دی خاطر جہاد کیتا سمہ قتلوں او ماتوں اوہ شہید ہو گئے یا تبی تارت موت آ گئیں اللہ کریم نے انہاں نو جنت دے اندر وڈہ سونا رزق دے انہیں رزقاں حسنہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الْعَازِقِينَ اور بے شک اللہ تعالی البتہ بہت بہتر رزق دے منوال ہے اللہ کریم انہاں نو جنت دے اندر یو جہاں جگہ دے اندر داخل کرنے یارزو نو انہاں دے من پسند دی جگہ انہاں نو جنت جدے انیے اور بے شک اللہ تعالی البتہ علم رکھ دے بردبارے ایتا مضمون اتھریا زالک وَمَنَعَا قَبَبِ مِسْلِ مَا عُوْقِ بَبِهِ جو جس نے بدلہ لیا ہے اتنے ہی لیا ہے جتنا کے او دھے کولوں انہوں سزا دیتی گئی ہے سمہ بغیاء لئی ہے تیجے کرول کوئی ظالم مظلوم دھتے زیادتی کریندہ ہے اللہ فرمائندہ ہے وَلْأَسَ مَظْلُوم نو آتھیں آئیں تو ہٹ وَنْ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ تیری نسرت میں اللہ آپ کرنی ہے بے شک اللہ تعالی البتہ در گزر کرن والی ذاتِ تے بخشن والی ذاتِ زالک ای مضمون اتھریا بے ان اللہ یولج اللیل فی النہار بے شک اللہ تعالی رات و دن چھ داخل کریندہ ہے تے دن و رات چھ داخل کریندہ ہے اور بے شک اللہ تعالی سنگن والا بھی ہے تے دکھن والا بھی ہے ذالک بے ان اللہ ہوا الحق بے شک اللہ تعالی اوہی سچی ہستی اور بے شک جنانو تسا اللہ تو الاغ سڑے دےو ہوا الباطل اوہ نرہ شرکنے اور بے شک اللہ تعالی بہن اچھی عزتِ عظمتِ عالی شان والا الم تر ان اللہ کیا نہیں تُو سمجھیا بے شک اللہ تعالی اتار دے آسمان تُو پانی نوم فَتُسْبِهُ الْأَرْضَ مُخْزَرَّا والزمین والا کریم سر سبز فرما دن دے بے شک اللہ تعالی باریک تو باریک بھی خبر رکھن والی ذاتِ اُس سے ہی دے جو کو زمین و آسمان چے اور بے شک اللہ تعالی بے پرغاتِ تریفہ والی ذاتِ الم تر ان اللہ سخرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ کیا نہیں تُو سمجھیا بے شک اللہ تعالی کریم نے مسخر کی تے جو کو زمین تے گئے اور کشتیاں جڑیاں تُو سم سمجھ راتے چلیں دے ایک کہیں دے آ ڈر نال کہیں دے پھوکے نال کہیں دی یا روی نال نہیں چل دیا بلکہ بے عمر ہی اس اللہ دے حکون آل نظام پہ چل دائیں روکے رکھے آئے آسمان نو نیتا گرون یا زمین تے یمسک سمجھ آئیے؟ یمسک یمسک روکے رکھے اس فیمسک اللہ تی قضا علیہ الموت اللہ بے ازنی ہی مگر اس دی اجازت تُو بغیر کوئی شے کجھ نہیں ہو سکدی سارا تا سارا اللہ دے حکم نال چلن ہے بے شک اللہ تعالی اپنے لوگا نال وڈی نرمی تے میر مانی نال پے شاند ہے اوہی ذاتیں جس نے پیدا کیتا توانون پھر موت دیند ہے توانون پھر زنگی دیسی توانون بے شک اللہ تعالی اتنے انامات دے ون والا ہے مگر پھر بھی انسان اللہ دیاں نعمتہ نالنا شکری کرن والا ہے ہر ایک ٹولا ہر ایک جماعت غستی ایسا ایک مناج بنایا ہے اوہ مناسکوں اوہ اس سے دو تے چل دین نہیں کوئی اختلاف کرن دی اللہ دیا کامات اندر ودو الہ ربک تے تو ہی لوگ انو بلا اپنے رب دی تو ہی دلے پاسے بے شک تم بھی ہدایت مستقیم تیں وَإِن جَا دَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ عَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اگر پھر بھی تیرے نار لڑ دیں تو تو فرما دے اللہ ہی بہتر جان دے جرا کوئی تُسا دنیا تے عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے تو اڑے درمیان دن قیامت دے جنا مسائل دے اندر تُسا میرے محبوب محمد الرسول اللہ نال اختلاف کرن دے ہو کیا نہیں تو جان دا میرا سونا محمد بے شک اللہ تعالیٰ جان دائی جو کو زمین و آسمان تے گے اِن نَزَالِ کَفِی کِتَابِ اِس سَارِ دَسَارَ لَوِ مَافُودِ کِتَابِ جَ لِکھے اَبَئِ تِئِ اِقَمُ اللَّهُ تِي وَدَا آسَانِ عبادت کرن دے ہو اللہ تُو علاوہ اُنا دین جنہ دی عبادت دے کوئی دلیل بھی نہیں تِئِ اُنا دی عبادت دے توڑے کولو علم بھی کوئی نہیں مَالِ الظَّالِ مِنَ مِنْ نَصِیرِ اللہ کریمِ یہ جائے مشرقین دا کوئی مددگار نہیں ہونا جد اپنیاں ویدیاں اُنا دے سامنے ساڑے قرآن دیاں واضح آیات پچان لیا کر میرا سونا محمد الرسول اللہ اُنا بُری شکلا والے کافرانو جلے تُو قرآن پڑھنا ہے نا تَا کافر دی شکل وگڑی بیٹھی تھی مَالُومِن جو دے بے کائے ستر پولا دے موں تے پُسا پُسا کے ٹھوکے ہیں کافر آدمی قرآن نا سونکے پچائیں گا اُو دا چہرے ہی دے سی کہ اسنو قرآن اچھا نہیں لاتا ہے تَا جیندے دل لے قرآن دا اثر ہو سی تو اُو دا چہرے ہی دے سی کہ جتنا جتنا قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے اِو دا دل خوش ہوندہ جا رہا ہے کافر دا چہرے ہی دے سا دے اَقَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ جَتْلُونَ عَلَيِّينَ قَرِيبِ کِدھائیِ حَمْلَ نَكَرْدِينَ تَهْرِ اُتْهِ جس وقت تُو ساڑے قرآن دیاں ایتاں پڑھ دا پیانا قُلْ اَفَعُنَتْ دِعُكُمْ بِشَرِّمْ مِنْ ذَلِكُمُ الْنَارِ تُو اِنَانُ دَسِ سَبْ تُو زیادہ بُری چیز اللَّهِ دَي آنکِرِينَ اللَّهَ فَرْمَئِدَا اَنَّارِ اسا جڑی اب جہنم دی تیار کی تی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُونَ اللَّهِ قَرِيمُ نَي اُسْنَارِ جَهَنَّم دَوَدَا قَفْرًا نَال کیتا ہے تِقْقَفْرًا دَذِكْرَ اللَّهِ کَرْدِتَا ہے اُو اے قَفِرَ جِرِ قُرْآنَ سُوڑ کے تِچِهِرَا وَنَا بَانَ بِگَاڑ بَانَ ایو جائے کَفْرًا وَاسْتِهِ اللَّهِ نَيْنَارِ جَهَنَّم دَوَدَا قِيْتَا ہے وَبِعْسَ الْمَسِيرِ اور او جہنم علی جگہ وڑی گندی تے بُری ہے او لوگو بیان کیتی جاندی ہے تواڑے سامنے ایک مثال فَسْتَ مِعُوا لَهُ زَرَا سَارِيَا قَلَّنُوا دِمَاغِ چُوْ قَدْ كَيْتَ مَا الَّذِي مِسَالُنُوا تَغَجْوْنَا لَسُنُوا فَسْتَ مِعُوا لَهُ کیڑی اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بے شک جڑے لوگ اللَّهِ تُو اِلَاوَا قَيْنُوا هُو رَانُوا سَاڑ مَرَنِنَ لَائِنْ اَخْلُقُونَ زُبَابًا benefiting وہ اک مَكْхی نحن بُنَا سَگْدَ کُلْ نَئِنَ تِسْتُرَو کَبِّیرَ عَلِيَ عَلِيَ نَئِنِ بَنَا سَگْدَ نَا بَلْكَ وَالَا وِجْتَمَعُوا لَا اگر ساری دُونِيَا اجْتِمَعَا كَرْلَيَ ساریاں کرنیاں سَرْکَارَوِنِ ساری کہنات رل کے ایک مکھی بھی بنا گنہ دی تاکت نہیں رکھ دے مکھی بنا گنہ تو دور دی گل لے اگر کوئی چیز چھین کے لے جاتی ہے مکھی اگر کوئی چیز چھین کے لے جاتی ہے مکھی اطلاف فرمایا از زبا تجدان تخلیق دا نمبر ہے اتھے صرف زبابن لائیہ خلقو زبابن اگر کوئی فرمایا از زباب تلے بھیک تلے زبابن تے از زباب کوئی لفظی فرق ملوم ہو رہے ہن الزباب تے کے صرف زباب الزباب تو مراد پوری مکھی اور جیندی پوری ہو سی تا کہیں دی تھالی جو کائش ہے بھانج چایسی مکھی دا سر کاپ کے تے بندہ کہیں شرینی تے ساٹھ چھوڑے اوہ تو کائش ہے چاہوان دی طاقت رکھ دی او کائش ہے کھاوان پیوان دی چیزی چو چیسی تا جیندی مکھی چیسی نا زبابن پوری مکھی نا مکھی دی ایک لطوی کوئی نہیں بنا سکتا ہے لائن یخلوکو زبابن پوری بناونا تو دور دی بات ہے ایک اس دی لطی کوئی نہیں نمیسرو بنا سکتا ہے نمیسرو تو کجا رہ گئی اللہ فرمائندہ ہے اسے دی ترکٹی ہوئی نو دوبارہ گاڑھا بھی لاسکتا ہے چلو ایک شاہ نو بناونا یگڑھنا چلو یہ توڑے باستے اوکھی گالو سی چھوڑو یار او دی لطی ترکٹی ہوئی ہوئے یا پار ترکٹ ہوئے او ہے جو ساڑی بنای ہوئی توسا نہیں بنا سکتا ہے چلو یہ مکھی تا ساڑی بنای ہوئی ہے یہ کھیر تا تواڑی بنای ہوئی ہے یہ یاروی تا تواڑی پکی ہوئی ہے یہ صحیح تا میں خدا دا کوئی حصہ رہی ہے یہ تا تسا بنایی ہے میری چیز مو بناونا تو دور دی گال توڑی چیز جڑی کھیرے اس سے چو اگر سونڈچ مکھی ذرک لے کے اڑ پوے تسا آپری چیز بھی اتنے کمزور ہو تسا کہ تسا جدہ آپری مشکل کو شائع نہیں کر سکتے تک کہن دھیاں پتر دے ورن دکتی میں دعویٰ کر سکتے سمجھان دی پھئی لا یستنقضو ہو منو نہیں تسا دے کل واپس ولا سکدے ضعف الطالب والمطلوم جی میں انان دے کل منگر والا کمزور انجیں جیندے کل منگیا جا رہے ہیں او بھی کمزور ما قدر اللہ حق کا قدر ہی او یار این تسا اللہ دی قدر دا حق نہیں ادا کیتا جی میں دا حق ادا کرنا ہا یعنی معلوم ہوندہ ہے جیڑا مشرک ہوندہ ہے مردین دے سونن دا قائل ہوندہ ہے سب تو وڑا گستاخ اللہ دا ہوندہ ہے بے ادا ہوندہ ہے تو اللہ دا ہوندہ ہے اللہ نے چونے آئے فرشتیاں ویچوں رسولان پیغام پو چامن والے ومن اللہ سے او ایمان دارو دل نوہ ہوکے لکو کرو آجدی کرو سجدے کرو محنت کرو محنت کرو اللہ دے دین دی محنت کرو اون کرو جمیوں دے دین دی محنت دا ہاکے ہو جتبا کم اللہ نے توانو اپنے دین وستے چون لے آئے ماجالالیکم فید دین من حراج تے توڑ دین دے اندر میں اللہ نے کوئی ٹھڑے پنہ لگل رکھی کائنی ملت ابی کم ابراہیم ابراہیم علیہ السلام توڑا بابا او دی ملت ہو سماکم المسلمین تے اس نے توڑا نا مسلمان رکھے آئے من قبلو پہلے دن توں وفی آزا تے اس قرآن نے بھی توڑا نا مسلمان رکھے آئے تاکہ رسول توڑا گواوئے تے تو سانساری دنیا دے گواو فاقیم السلاة نماز نا قائم کی تیرکھیا کرو زکاة وی دیو تے اللہ دی توہید نا چمبر ونیو ہوئی توڑا مالک تے اس توڑا سونا مالک کونو سی تے اس توڑا سونا مددگار بھی کونو سی مالک کونو سونا şunu Bridge مالک کونو سونا شکریہ مانوما سونا سونا مالک تاع فاہی دنیا